مریم سے ٹکٹ مانگا کس نے ہے خدا وہ وقت نہ لائے کہ کسی کے ٹکٹ کا محتاج ہوں چہدری نصار کا مریم نواز کے بیان پر سخت ردعمل کہا 35 سالہ سیاسی زندگی میں پہلے کبھی ٹکٹ مانگا نہ ہی آئندہ مانگوں گا جو میرے ساتھ تھا وہ آئندہ بھی رہے گا دوتے کو تنکی کا سہارا نواز خاندان کو مشکل سے نکالنے کے جتن جاری اکرم شیخ ایڈوکیٹ کی صدر کو مافی کا اختیار استعمال کی تجویز شریف فیملی کے وکیل کا سماہ کو تہل کا خیز انٹرویو کہا مافی این آر او نہیں بلکہ قومی سلامتی کو بچانے کا تقاضہ ہے مثالیں موجود ہیں عدالت نے اپنے ہی فیصلوں کو تبدیل کیا فیصلے وہی ہوتے ہیں جو پاکستان کے عوام کرتے ہیں اور مجھے مکمل یقین ہے آپ دیکھیں گے کہ جولائی کے الیکشن میں فیصلہ انشاءاللہ محمد نواز شریف کے حق میں ہوگا سیاست کے فیصلے عدالتوں میں نہیں ووٹ سے ہوتے ہیں ملک کے خدمت سیاست دان کرتے ہیں آمیر نہیں وزیر اعظم کا اس شریف سیکشن کی افتتاہی تقریب سے خطاب کہا جن کا وقت گالیاں دینے میں گزرے وہ کیا ترقی دیں گے عوام جھوٹ کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے جو ہمیں چبانے کی کوشش کرے گا اس کے دانٹ ٹوٹ جائیں گے ہم لوہے کے چنے ہیں سمات ریلوے خسارے کی کھچائی پرانے بیان پر ساد رفیق کی سپریم کورٹ میں پیشی پار چیف جسٹس نے کہا لوہے کے چنے بھی ساتھ لے کر آئے میڈیا سے گفتگو میں ساد رفیق اداس ہو گئے کہا سیاست دانوں کی بھی کوئی عزت اور جذبات ہوتے ہیں میں نے کہا تھا کہ ہم لوہے کے چنے ہیں دس ماہ پہلے میں نے اپنے مخالفین کو کہا تھا نا اور میں نے کہا میرا حدف میرے سیاسی مخالفین تھے تو اگر عمران خان اور عاصف زرداری ہم پر اٹیک کر سکتے ہیں پولٹیکل ہم بھی ان پر کر سکتے ہیں شہباز کی پرواز کارکن نظرانداز شہباز شریف کراچی ائرپورٹ پر استقبال کے لیے آئے کارکنان سے ملے بغیر ہی نکل گئے وزیر اعلیٰ پنجاب کی گاورنر سے ملاقات مزار قائد پر بھی حاضری لوڈ شیڈنگ سے مطالق صحافی کا سوال گول کر گئے الیکشن قریب آتے ہی سیاسی پنچھی اڑان بھرنے لگے نون لی کے بلال ویر کپتان کے کھلاری بن گئے ناصر موسیٰ زائی بھی پی ٹی آئی میں شامل تحریک انصاف کی رکنے صوبائی اسملی دین آناس پیپولز پارٹی میں شامل ایمکی ایم کے شبیر قائم خانی نے ایمکی ایم کو خیر بات کہہ دیا پی ایس پی میں شمولیت کا اعلان کر دیا تھپڑوں کی کبڑی سے زندگی کا خاتمہ میاں چننوں میں کھیل کے دوران طالب علم جانباق طالب علم کا ایک تھپڑ ساتھی کے لیے جان لیوہ ثابت ہو گیا واقعہ سرکاری سکول میں پیش آیا طالب علم کی موت چار اپریل کو ہوئی تھی کامن ویل گیمز میں پاکستان نے پہلا گول میڈل جیت لیا محمد انام نے چیاسی کلو گرام فری سٹائل ریسلنگ میں میڈل جیتا ایک سو پچیس کلو گرام فری سٹائل ریسلنگ طیب رضا کی تیسری پوزیشن ایونٹ میں پاکستان نے ایک گول اور چار برانز میڈلز حاصل کر لیے میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کی کاروائی ایک ارب روپے مالیت کی منشیات پکڑ لی کشتی سے برامت چودہ سو کلو گرام منشیات جنا نیویل بیس اور مارا میں این ایف کے حوالے کے الیکٹرک کراچی والوں کو بجلی دینے میں ناکام شہری گھروں میں رکے پنکھوں اور بند لائٹس کو حسرت سے تکنے لگے طلبہ کو امتحان کی تیاری میں مشکلات مارکٹس میں لائٹس بند ہونے سے کاروبار بند گرمی سے پریشان شہریوں کے لیے اچھی خبر محکمہ موسمیات نے ملک میں بارشوں کے نئے سلسلے کی پیش گوئی کر دی اتوار سے جمعے تک تیز ہواوں کے ساتھ بادل جم کر برسیں گے امریکہ اور اتحادیوں کا شام کے ریسرچ تنسیبات پر حملہ ڈانلڈ ٹرم نے حملہ بشار حکومت کے کیمیائی حملے کا جواب قرار دے دیا تریسا میں کہتی ہیں کیمیائی حملے کی اجازت نہیں دی جائے گی روس کی جانت سے حملے کی مضمت بشار حکومت نے کئی مزائل مار گرانے کا دعویٰ کر دیا اور پاکستان کیوں گئے افغان بورڈ نے اپنے کرکٹر محمد شہزاد پر جرمانہ کر دیا پشاور میں میچ کھیلنے پر تین لاکھ روپے دینے پڑ گئے آئندہ پاکستان جا کر کھیلنے پر کریئر ختم کرنے کی دھمکی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سما میں ہوں خواز زیدی اور میں ہوں سہرش منصور بولٹن میں خوش آمدید بات ہوگی کومن ویل گیمز میں پاکستان کے اعزاز کی کراچی میں بجلی کی طویل اور غیر اعلانیا لوڈ شیڈنگ اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے دورہ کراچی کی لیکن سب سے پہلے ذکر کریں گے پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریٹ کی جہاں خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف نے واضح کیا ہے کہ دشمن جانتا ہے کہ وہ ہمیں روایتی جنگ میں شکست نہیں دے سکتا ظالمانہ شیطانی ہتکنڈے استعمال کرنے والے دشمن کی ہر سازش کو ناکام بنا دیا جائے گا تاریخ محمود ہمارے ساتھ موجود ہے تاریخ صاحب بتائیے گا کہ آرمی چیف نے دشمن کو واضح پیغام دے دیا ہے کہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ اٹھا کے ہرگز نہ دیکھیں بلکل یہ پاک فوج کا سب سے ایک پریمیر فنکشن ہوتا ہے بی ایم اے کی جو باکستان ملٹری اکیڈمی کے اندر کیجٹ کی پاسنگ آؤٹ پریٹ ہوتی ہے اور اس نے سپس ہلار اپنے کیجٹ سے خطاب کرتے ہوئے پوری پاک فوج اور اپنی قوم سے بھی پیغام دیتے ہیں اس موقع پر انہوں نے کہا اپنے کیجٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہ آپ جس طرح جو روائی کی جنگ ہے اس سے دشمن جانتا ہے کہ وہ ہمیشہ کست نہیں دے سکتا اس لئے اس نے شیطانی اور ظالمانہ کندے اختیار کر رکھے ہیں لیکن پاک فوج ہر طرح کی جنگ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار اس موقع پر انہوں نے اپنے کیجٹ سے کہا کہ وہ جنگی حکمت جملی کے محول کا انہیں سامنا کرنا پڑے گا جس کے لیے انہیں وسیع مطالعہ کی ضرورت ہے اس موقع پر جو یہ سعودی کیجٹ سے شامل تھے جن کو آرمی چیف نے خصوصی طور پر مبارک پاس دی اچھا اتاریس یہ بھی بتائیے گا کہ پاکستان کو لا تعداد چیلنجز درپیش ہیں چیلنجز کا مقابلہ کیسے کیا جائے آرمی چیف نے یہ بھی بتایا ہے بہت شکریہ آپ کا طارق محمود ذکر کرتے ہیں میاں چننو کی افسوس ناخبر کا جہاں اسکول میں کھیل کے دوران چھٹی جماعت کا طالب علم زندگی کی بازی ہار گیا اسی پر راو سلمان کی ریپورٹ دیکھئے کھیل کھیل میں جان چلی گئی گورمنٹ ہائی سکول میاں چننو میں چھٹی جماعت کے طلبہ چانٹا کبڑی کھیل رہے تھے دیگر ساتھی بھی لفت اندوز ہو رہے تھے اچانک محول غم میں بدل گیا گردن کے قریب زوردار تھپڑ بلال کے لیے موت کا پنجہ ثابت ہوا چھٹی جماعت کے طالب علم کو اٹھنے کا موقع بھی نہ مل سکا سکول انتظامیہ نے ریسٹیو کو اطلاع کی لیکن بلال دم توڑ چکا تھا والدین نے اسے اللہ کی رضا سمجھ کر قانونی کاروائی سے انکار کر دیا راو سلمان سما خانے وال آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں پاکستان نے کومن ویل گیمز میں پہلا گول میڈل جیت لیا چھاسی کلو گرام ریسلنگ ایونڈ میں انام بٹ نے نائجیریا کے ریسلر کو تین صفر سے شکست دی طیب رضا نے بھی کانسی کا تمغہ جیتا وفاقی وزیر نے انعامات کا اعلان کر دیا یہ ہے وہ پہلوان جس نے بڑھائی پاکستان کی شان کومن ویل گیمز میں نائجیرین حریف کو ٹک نے نہ دیا انام بٹ نے چھاسی کلو کیٹیگری میں گول میڈل جیت لیا کومن ویل گیمز میں یہ پاکستان کا پہلا گول میڈل ہے ریسلنگ کے ہی ایک سو پچیس کلو گرام مقابلے میں پاکستانی طیب رضا نے برانز میڈل جیتا بڑے کانامے پر سپورٹس منسٹری نے بھی انام بٹ کے لیے پچاس لاکھ روپے برانز میڈل جیتنے والے تلہا طالب محمد بلال نوبت اور طیب رضا کے لیے دس دس لاکھ روپے کا بھی اعلان کیا گیا پاکستان کے لیے کومن ویل گیمز میں پہلا گول میڈل جیتنے والے محمد انام بٹ نے شکوا کیا ہے کہ حکومت سے گیمز کی تیاری کے لیے دس لاکھ روپے مانگے تھے ایک روپے بھی نہیں دیا گیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور پوری کوم کی دعاوں کے ساتھ میں نے کامن ویل گیمز گولڈ کوسٹ اسٹریلیا میں دو ہزار اٹھارہ میں پہلا کوم کا پہلا گول میڈل جیتا ہے تو یہ سب کوم کی دعاوں کے ساتھ ممکن ہوا ہے اور میں نے آج سے کچھ ماہ پہلے کامن ویل گیمز کی تیاری کے لیے اس میڈل کے لیے میں نے حکومت پاکستان سے دس لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کی تھی لیکن انفارسیونیٹی مجھے کوئی پیسہ نہیں ملا تو پاکستان ریسلنگ فیڈریشن اور اپنے بلبوتے پر میں نے محنت کی اور اتنے پیسے لگائے اور پاکستان کو آج اپنا قوم کا پہلا گول میڈل دیا ہے تو میں بہت زیادہ خوش ہوں اب اپیل کرتا ہوں پاکستان گورنمنٹ سے کہ خدارہ کھیلوں کی طرف توجہ دے تاکہ پاکستان سپورٹس میں بھی ترقی کر سکے کومن ویل گیمز میں گول میڈل جیتنے والے گجراوالا کے ریسلر انام بٹ کے گھر جشن کا سما ہے گول میڈلز کے اہل خانہ مٹھائی تقسیم کر کے خوشیاں منا رہے ہیں تفصیلات جانتے ہیں سما کے نمائندے زبیر بھٹی سے آج بکل آج اسٹیلیا میں کومن ویل گیم میں انام بٹ گجراوالا کے پہلوان نے گول میڈل جی کر پورے پاکستان کو آج بڑی خوشی سے نوازہ ہے کافی خوشی کا ازار کیا جا رہا ہے گول میڈلز جیتنے کے بعد اس ٹیم ہے انام بٹ کے گھر پر مجود ہوں کہ ہمارے ساتھ ان کی والدہ مجودہ کافی خوشی کا سما یہاں پر دیکھنے کو آ رہا ہوں ان سے بات کرتے ہیں جی بتائیے گا کیا کہنا چاہیں گی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں اللہ تعالی کا شکر ادا کروں گی کہ میرے بیٹے نے دن رات میند کر کے پاکستان کے لیے گول میڈل جیتا سب کی دعائیں بہن بائیوں کی رشتہ داروں کی ماں باپ کی عزیز و کار کی سب کی دعائیں ہیں میں سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جس جس نے میرے بیٹے کے لیے دعائیں کی گئے ہیں آج بھی جیسے کہ ہم نے ان کی والدہ سے بعد کیوں کافی خوشی کا ازار کرتی ہوئی دکھائی دیتی ان کا یہی کہنے تھا کہ آئندہ بھی جو ان کا بیٹا ہے نام بڑ وہ علمپک میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے پاکستان کو گول میڈل جتوائے گا اور یہاں پر کافی خوشی کا سما دیکھنے کو آرہا ہے انعام بڑ جب گجرہ والا پہنچے گے تو ان کا بڑا ہی شانداری استقبال کیا جائے گا جی بہت شکریہ آپ کا گجرہ والا کے پہلوانوں نے کومن ویل گیمز میں پاکستان کا نام روشن کر دیا ہے بڑی کامیابی ملنے پر شہر کے اکھاڑوں میں بھی جشن کا سسما ہے مزید جانتے ہیں سمگ نمائندے محسن خالد ہمارے ساتھ موجود ہے محسن بتائیے گا کہ انعام کی جیت پاکستان کی جیت ہے اس جیت کو کیسے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے اجی بالکل انعام کی جیت پاکستان کی جیت ہے اور صرف انعام بٹھی نہیں بلکہ دیگر تین پہلوان جنہوں نے برونز میڈل حاصل کیا ہے ان کا بھی تعلق گجرہ والا سے ہی ہے گجرہ والا کی جو اکھاڑے ہیں ان میں جشن کا سما ہے مٹھائی بانٹی جا رہی ہے روائیتی لڈی اور سلامی جو ہے دی جا رہی ہے ہم اس وقت موجود ہے ستارہ پاکستان ریاض پہلوان کے کھاڑے میں جہاں پہ لڈی ہے اور جشن مرآہ جارہ ان سے بات کرتے ہیں ریاض پہلوان کیا کہیں گے اس کا بھی ابھی آج ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے پاکستان بلکہ ہمارے گجرہ والا کے شہر کے پاکستان انہوں نے گول بیٹل حاصل کی ہیں آپ نے دیکھا کہ پہلوان کتنے ہوش نظر آ رہے ہیں جشن منا رہے ہیں ان کو یہ بھی ہوشی ہے کہ گولڈ میڈل جیتا اور یہ بھی ہوشی ہے کہ پہلوان نے انہوں بٹ نے انڈیان پہلوان کو بھی چھت کیا اور یہ مقابلہ جو ہے آخر میں راست میں نائجیریان پہلوان کو ہرا کے اپنے نام کیا ان کا یہ کہنا ہے پہلوانوں کا جو ہی نام پٹ واپس گجرہ والا پہنچے گا تو شاندار استقبال کیا جائے گا بگی میں بٹھا کے جو ہے اس کے گھر تک لے جائے جائے گا اور پورے جشن جو ہے پورے شہر میں منائے جائے گا بہت شکریہ آپ کا ہمیں آپ آگاہ کر رہے تھے اور کوئی خوش ہے تو کسی کی مشکلات شروع ہو گئی ہیں افغان کرکٹ بورڈ نے بغیر اجازت پاکستان میں کھیلنے پر کرکٹر محمد شہزاد کو جرمانہ کر دیا پاکستان کیوں گئے؟ افغان بورڈ نے اپنے ہی انٹرنیشنل کرکٹر کو آڑے ہاتھوں لے لیا محمد شہزاد کو پاکستان کے شہر پشاور میں کرکٹ کھیلنے پر تین لاکھ روپے جرمانہ کر دیا افغان بورڈ نے شہزاد کو وارننگ بھی دی آئندہ بغیر بتائے پاکستان جا کر کھیلے تو انٹرنیشنل کریئر ختم کر دیں گے محمد شہزاد گزشتامہ پشاور کے ایک کلب کی جانب سے انیکشن ہوئے تھے سابق کپتان شاہد خانہ افریدی نے کراچی میں اولمپین منصور احمد کی آیادت کی ہے قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد خانہ افریدی نے اولمپین منصور احمد کے گھر جا کر ان کی خیریت دریافت کی شاہد افریدی کا کہنا تھا کہ منصور احمد کے علاج کے تمام تر اخراجات افریدی فاؤنڈیشن برداش کرے گی ضرورت پڑی تو بیرون ملک بھی بھیجوائے جائے گا منصور احمد دل کے عارضے میں مبتلا ہے اور اب کچھ بات کرتے ہیں عدالتی کاروائیوں کی بارش کا سیزن آنے والا ہے نالے جل صاف نہ ہوئے تو عوام کو بھگتنا پڑے گا سپریم کورٹ نے کراچی میں نالے صاف کر کے پانچ مئی تک پیش رفت ریپورٹ مانگ لی ہے ارفان الحق کے ریپورٹ عوام کو پریشانی سے بچائیں کراچی کے نالے صاف کریں حکم آ گیا جل صفائی نہ ہوئی تو بارش میں عوام کو بھگتنا پڑے گا سپریم کورٹ کراچی ریسٹری میں سندھ میں فراہمی و نکاسی آپ کے اس کی سماعت ہوئی ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے بتایا صفائی شروع ہو گئی ہے جسٹس ویسل عرب نے ریمارکس دیئے شرمندگی کی بات ہے کہ صفائی اب شروع ہوئی یہ کام آپ کو خود کرنا چاہیے تھا بارش کا سیزن شروع ہونے والا ہے صفائی کب مکمل کریں گے عدالت نے پانچ مائی تک پیش رفت ریپورٹ مانگ لی دوسری جانب عدالت نے کراچی میں کسیر المنزل عمارت کی تعمیر سے متعلق عدالتی فیصلے کی وضاحت بھی کر دی ریمارکس دیئے چھ منزل عمارت کی اجازت کا کوئی غلط مطلب نہ لے جن علاقوں میں دو منزل عمارت یا اس سے زائد پر پابندی ہے وہ برقرار رہے گی اگر پورے شہر میں چھ منزل عمارت کی اجازت دے دیں تو شہر جنگل بن جائے گا کے الیکٹرک کراچی والوں کو بجلی نہ دے سکی شہری گھروں میں رکے پنکھوں اور بند لائٹس کو حسرت سے تکتے رہ گئے طلبہ کو امتحان کی تیاری کے لیے امتحان سے گزرنا پڑ رہا ہے سونیا شہزاد ایک ایسے ہی گھر میں موجود ہیں جانیں گے سونیا شہزاد سے سونیا حسرت ہے ان پنکھوں پر جو چل نہیں پا رہے ہیں شہری یہی بتا رہے ہیں بلکل بجلی کے جو آنکھ مچولی ہے اس وقت شہریوں کے لیے عذاب بن چکی ہے دوپہر میں شدید گرمی کے موسم میں بھی شہری جو ہیں اس وقت بجلی کی سہولت سے محروم ہے کہ الیکٹرک کے بڑے بڑے دعوے تھے کہ لوڈ شیڈنگ نہیں کی جائے گی لیکن کئی کئی گھنٹوں تک علاقوں میں کراچی کے مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے اس وقت موجود ہو لیاری آگرہ تاج میں جہاں صبح سے لے کے اب تک لائٹ نہیں آئی ہے جب صبح جاتی ہے تو کچھ وہ ہی نہیں ہوتا کہ کس ٹیم آئے گی تو ہم کیا کریں گے پکائیں گے بچوں کو وہ کریں گے بلکل بھی نہیں اب تین تین گھنٹے بھی لیتی ہے اور اس کے لا وجہ بھی چلی جاتی ہے لوگوں کی زندگیاں متاثر ہو رہی ہیں سٹوڈنٹس کی جو پڑھائی ہے وہ بھی متاثر ہو رہی ہیں بچے بیٹھ کے پڑھنے میں دیکھ رہی ہوں بیٹا لائٹ نہیں ہوتی کب کب آتی ہے لائٹ نہیں آتی ہے لائٹ کبھی بھی نہیں آتی ہے بہت پریشان کرتی ہے بہت پریشان کرتی ہے سٹوڈنٹس بھی پریشان نظر آرہے ہیں ان کا بھی ایک صحیح حساب سے رونا ہے کہ سکول جائیں تو سکول میں بھی لائٹ نہیں ہوتی گھر آئیں تو گھر میں بھی لائٹ نہیں ہوتی پڑھیں تو کب پڑھیں خواتین ہیں وہ اس لیے پریشان نظر آرہی ہیں کہ پوری رات جاگتی ہیں لائٹ نہیں ہوتی بچوں پہ پنکھا چلتی رہتی ہیں کہ بچے سو جائیں سبوٹکن کو سکول جانا ہے پھر صبح جب گھر کے کام کا وقت ہوتا ہے تو بھی لائٹ میسر نہیں ہوتی اور جنریٹرز کی بات کی جائے تو ہر کوئی جنریٹر افورڈ نہیں کر سکتا تو کے الیکٹرک نے اس وقت کراچی کے بہت سارے علاقے ہیں جہاں شہریوں کو پریشان کر رکھا ہے جی سونیا ہمیں آگا کریں تھی ابھی آپ کو بتائیں کہ سمہ نے توجہ دلائی تو کراچی انتظامیہ کو خیال آہی گیا کراچی کی امارتوں اور کھمبوں پر بچھے تاروں کا جال صاف کرنا شروع کر دیا گیا ہے اس وقت کس مقام پر تار کاٹے جا رہے ہیں سادو رحمان وہی موجود ہیں ساد بتائیے کس مقام سے اس وقت تار کاٹے جا رہے ہیں اور کیا باقی پورے شہر میں بھی اس چیز کو آگے بڑھایا جائے گا جی اس وقت میں موجود ہوں کراچی کے آئے چندگر روڈ پر اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کراچی سے شہر میں کیبل وائرز کا بڑا بہترین نظام تھا جس سے عوام کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا تو اور یہ کسی بھی وقت کسی بڑے خطرے کا باعث بن سکتا تھا لیکن جیسی سما پہ ایک خبر کو نشر کیا گیا اس کے فوراں بات آج کے روز کی ایم سی کی جانب سے جو ہے یہ ایکشن لیا گیا ہے آئی چندگر روڈ پہ اور تاروں کو کاٹنے کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے میرے کیمرامین قاسم آپ کو میرے اکپ میں دکھا سکیں تو یہ وہ تار ہیں جن کو آج یہاں کاٹنے کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے اور کراچی میں ایسے دیگر مقامات ہیں جہاں اس طرح کے بدترین نظام ہیں تاروں کا جو کسی بھی بہت برے خطرے کا باعث بن سکتا ہے لیکن لگتا ہے اس وقت یہ ہے کہ آگے اگر اسی طرح یہ اس سلسلے کو جاری رکھیں تو جتنے بھی اس ایسے مقامات جہاں تاروں کا غلط نظام ہے وہ کافی بہتر ہو سکتا ہے مصطفیٰ کمال نے چیز جسٹس سے کراچی میں بجلی بہران پر از خود نوٹس کی اپیل کر دی ہے سن کے وڑی حسائی کو لوڈ شیرنگ کے مسئلے کا حل بھی بتا دیا ایسا لگتا ہے کہ ملک میں کوئی گورننس نام کی چیز نہیں ہے کہ الیکٹریس سے بات کرو وہ کہتا ہے کہتے ہیں گیس والے گیس نہیں دے رہے گیس والوں سے بات کرو کہتے ہیں یہ پیسے نہیں دے رہے وزیر آلہ نے کیا کر دیا دو لیٹر لکھ دیا اٹھا کے ٹی وی میں چلوا دیا دو لیٹر لکھ دیا اپنے انڈیا سے وہ انڈیا سے گیس آ رہی ہے یا بجلی آ رہی ہے انڈیا کے وزیر آزم کو خط لکھا ہے فون اٹھا اور فون کرو کہ الیکٹرک والوں کو ایس ایس جیسی والوں کو دونوں کو بلائیں وزیر آزم کو فون پہ لیں لائن پر وفاقی وزیر کو فون پہ لیں لائن پر باہر نکلیں تو کراچی کی بجلی کا مسئلہ حل کر کے اس لوڈ شیڈنگ کو ختم کر کے اٹھیں میں چیپ جسٹس آف پاکستان سے گزارش کرتا ہوں خدا کے واسطے کراچی کے بجلی کے اس کرائیسس کے اوپر سو موٹو ایکشن لیں ذکر کرتے ہیں وزیر آلہ پنجاب کے دورہ کراچی کا صدر نون لیگ شہباز شریف کراچی پہنچے تو استقبال کے لیے آنے والے کارکنان ائرپورٹ پر اپنے قائد کی راہ تکتے رہ گئے شہباز شریف ان سے ملے بغیر ہی گاونر ہاؤس روانہ ہو گئے شہباز شریف کی کراچی آمد ائرپورٹ پر کارکن نظر انداز ملاقات کے منتظر کارکنان پہلے راہ پھر موتکتے رہ گئے مگر شہباز شریف ان سے ملے بغیر ہی گورنر ہاؤس روانہ ہو گئے شہباز شریف کے ہمراہ مشاہد حسین سید اور مشاہد اللہ بھی تھے پارٹی صدر شہباز شریف کراچی کیا آئے ائرپورٹ سے گورنر ہاؤس تک بینرز کی بھرمار کر دی گئی بجلی نے وزیر اعلیٰ پنجاب کا پیچھانا چھوڑا مزار قائد کی حاضری کے موقع پر بجلی کے سوال کو گھول کر کے چلتے بنے شہباز شریف گورنر ہاؤس میں تاجروں سنتکاروں سے ملاقات کریں گے اور مقامی ہوتل میں کارکنوں سے خطاب بھی کریں گے شہباز شریف کی نظریں کراچی اور سن پر ہیں دورہ کراچی میں صحافیوں سے بھی ملاقات کی ہے کہا کراچی میں ان کا کریڈٹ مسلم لیگ نون کی حکومت کو جاتا ہے سما کراچی کی بیورو چیف فریال عارف بھی وہیں موجود تھیں اور اس وقت ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں بھی موجود ہیں انہی سے بات کرتے ہیں فریال بہت شکریہ یہ بتائیے گا کہ آج ملاقات کی ہے شہباز شریف نے صحافیوں سے آپ بھی وہاں پر موجود تھیں کیا انہوں نے باتیں کی ہیں کیا ان کا لاحے عمل تھا ان کی نظریں کیا واقعی سن کی پولٹکس کے اوپر اور کراچی پر ہیں دیکھیں ایک تو شہباز شریف صاحب کوئی چار سال بعد بتاتے خود کراچی آئے ہیں اور پارٹی صدر بننے کے بعد پہلا دورہ ہے ان کا کراچی کا اور بہت طوفانی قسم کا دورہ اس کو کہنا چاہیے کہ آج سب سے وہ ملاقات ہی کر رہے ہیں اپنے کارکنوں کو تو انہوں نے ائرپورٹ پر مایوس کیا ان سے زیادہ نہیں ملے اور رکے بھی نہیں اور چلے گئے گورنر ہاؤس لیکن گورنر ہاؤس میں انہوں نے مذہبی رانماؤں سے بھی ملاقات کی ہے ایم کیو ایم کے رانماؤں سے بھی ملاقات کی ہے این پی کے رانماؤں سے بھی ملاقات کی ہے اور تاجروں سے ملاقات کی ہے تو ہر فریٹرنٹی کے لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں وہیں پر انہوں نے میڈیا سے بھی تعلق رکھنے والے لوگوں سے ملاقات کی اور جس میں چونکہ میڈیا جو ہے وہ زیادہ طور پر ان کا مجھے ملاقات کا مقصد یہی نظر آیا کہ میڈیا جو ہے وہ زیادہ طور پر جانتا ہے کہ کراچی کا دل کس کے لیے دھڑک رہا ہے یا سندھ کا دل کس کے لیے دھڑک رہا ہے اور کراچی کی پلس کیسے چل رہی ہے تو اس میں کیا ہونا چاہیے تو شہباز شریف صاحب نے کراچی کے صحافیوں سے ملاقات میں کراچی کی بہت تعریفیں کی یقینا سندھ کے دورے کا بھی اعلان کیا کہ بہت جلد پورے اندرون سندھ کا دورہ کریں گے کچھرے کا ذکر خاص طور سے کیا اور انہوں نے کہا کہ کسی ایک کو میں مورد الزام نہیں ٹھہراؤں گا اس بگاڑ کا ذمہ دار ہم سب لوگ ہیں باتیں تو اچھی اچھی کی تھی انہوں نے ڈائیلوگ کی بات بھی کی انہوں نے ناشنل سطح پر قومی سطح پر جہاں بات ہوتی ہے تو اس پر شہباز شریف صاحب نے کہا کہ لگتا ایسا کہ ہو سکتا ہے کہ سندھ میں نون لیگ کمزور نظر آ رہی ہو یا نون لیگ کا اس وقت ایسا کچھ سٹانس نہیں ہے سندھ کے لیے یا کراچی کے لیے لیکن ہم چیزیں درست کرنا چاہتے ہیں بہتر کرنا چاہتے ہیں اور اسی لیے لوگوں سے مل رہے ہیں اور جس طرح سے لوگوں سے آج ملاقاتیں کی ہیں اس سے لگ رہا ہے کہ کچھ بہتری لانا چاہتے ہیں ڈائیلوگ کی جہاں انہوں نے بات کی تو سوال ہوا کہ یہ ڈائیلوگ کس سطح پر ہونے چاہیے اور کس سے ہونے چاہیے تو انہوں نے کہا ہر سطح پر ہونے چاہیے تمام اداروں کو اس میں شامل ہونا چاہیے گرینڈ ڈائیلوگ کی بات کی تھی انہوں نے ان سے یہ بھی کہا گیا کہ کیا آپ کی بات سے ایسا لگتا ہے کہ آپ چیزوں کو کول ڈام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کے جو بڑے بھائی صاحب ہیں ان کی تمام باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ وہ تو بلکل ہی انٹی اسٹیبلشمنٹ جاتے ہیں تو کیا ایسا تیہ ہوا ہوا ہے کہ وہ چیزیں ہیٹ اپ کریں گے اور آپ کول ڈام کریں گے تو اس بارے میں انہوں نے کوئی خاص جواب نہیں دیا ایک اور سوال بھی تھا کہ یہ ڈائیلوگ اگر ہو ٹھیک ہے اگر ہم اسٹیبلشمنٹ کو بھی ساتھ بٹھائیں اور آپ سب آپ کہتے ہیں کہ ساتھ بیٹھنا چاہیے اس کا انیشیئیٹیف کون لے گا آپ نے تو کہہ دیا ہونا چاہیے سب یہی کہتے ہیں تو کہہ رہا ہوں کہ ہونا چاہیے تو ہونا چاہیے دیکھتے ہیں کہ انیشیئیٹیف آپ نے بھی یہ سوال درست کیا کہ کون اٹھائے گا بہت شکریہ آپ کا فریال عارف کے ملاقات کی ہے آج بڑی اہم ملاقات تھی صحافیوں سے میاں شہباز شریف کی اور فریال عارف بھی مہا پر موجود تھی ہیں اور جو باتیں کی ہیں میاں شہباز شریف نے صحافیوں سے وہ ہمیں بتا رہے ہیں بہت شکریہ فریال آپ کا اور جب شہباز شریف کی بات ہو رہی ہے تو چودری نصار کی بات بھی کر لیتے ہیں الیکشن کے لیے ٹکٹ دینے سے متعلق مریم نواز کے حالیہ بیان پر چودری نصار کا سخت رد عمل کہا ان سے ٹکٹ مانگا کس نے ہے چودری نصار ایسی کسی مہربانی کا نہ کبھی موتاج تھا نہ ہے اور نہ ہوگا اسلام عباس سے فخر الرحمن کی ریپورٹ بس بے بس زیادہ بات نہیں مریم نواز بس بے بس چودری نصار نے آستی نے چڑھا لی الیکشن کے لیے ٹکٹ دینے سے متعلق مریم کے بیان پر سابق وزیر داخلہ کا خون کھولنے لگا قائد کی بیٹی کو دو ٹوک شٹ اپ کال سیاسی کو اس نے بھی داگ دیے چودری صاحب نے اپنے بیان میں کہا بی بی آپ سے ٹکٹ آخر مانگا کس نے ہے جو ہر دوسرے روز اس پر بات کرنے دوڑ پڑتی ہیں لگتا ہے چودری نصار کو ٹکٹ ملنا یا نہ ملنا ہی مریم نواز کا سب سے بڑا مسئلہ بن چکا سابق وزیر داخلہ نے شریف خاندان کی سیاسی شہزادی کو یہ بھی جتا دیا کہ خدا کبھی وہ وقت نہ لائے جب چودری نصار کسی کے ٹکٹ کا محتاج ہو پینتیس سالہ سیاسی زندگی میں پہلے کبھی ٹکٹ مانگا نہ ہی آئندہ مانگوں گا جو لوگ انیس سو پچاسی سے میرے ساتھ کھڑے ہیں امید ہے آئندہ بھی کھڑے رہیں گے میاں نواز شریف نے عدالت میں زبان کھول دی تو قومی سلامتی کے داروں کی ساکھ کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں ماہر قانون اکرم شیخ نے خبردار کر دیا کہتے ہیں بہتر ہوگا امریکی صدر فوٹ کی طرح صدر ممنون حسین بھی معافی کا اختیار استعمال کر کے معاملے کو رفع دفع کرائیں نواز شریف کے خلاف نئے برفرنسز قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں بڑے ماہر قانون اکرم شیخ نے سما سے خصوصی گفتہو میں بڑی بات کہہ دی محترم نواز شیخ صاحب کا ورزن ہے وہ یہ ہے قومی سلامتی کے اداروں میں اس کی مقدمہ ان کے خلاف سیٹ اپ کیا ہے اگر ان کا یہ بیان ان کے دیفنس سٹیکمنٹ کو آ جائے تو اس سے ہمارے قومی سلامتی کے ادارے جو ہے وہ ایک دباؤ میں ان کے آنے کا احتمال ہے ممکنہ سنگین صورتحال سے نمڑنے کا آئینی ٹوٹ کا بھی بتا دیا کہتے ہیں صدر صاحب آرٹیکل پینتالیس ہے نا پھر ڈر کہے گا صدر مملکت کو اس صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ان کے کمانڈرز ہیں ان کے ساتھ مشابرت کرنے چاہیے اور اگر اس زیون میں آرٹیکل فورٹی فائیو کی پاورز انگوک کرنا پڑے تو اس سے بالکل دریغ نہیں کریں کوئی این آر او نہیں ہے یہ قومی سلامتی کو اور اس کی جو ابلیگیشن ہے اس کو پورا کرنے کا ایک تخاظہ ہے اکرم شیخ کے مطابق انیس سو ستر کی دہائی میں امریکی صدر فورڈ نے بھی وارٹر گیٹ سکینڈل میں مصطفی صدر نکسن کو معاف کر کے قومی سلامتی بچا لی تھی وزیر اعظم شاہد خاکان عباسی کا کہنا ہے کہ سیاست کے فیصلے عدالتوں سے نہیں ووٹ سے ہوتے ہیں متنازہ فیصلوں کو کبھی عزت نہیں ملتی جلائی میں عوام نواز شریف کے حق میں فیصلہ سنائیں گے وہ بہاولپور میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے یہ جو روایات ہیں جو ماضی کی رہی ہیں کہ سیاست کے فیصلے عدالتوں میں ہوتے ہیں یہ اچھی روایات نہیں ہیں سیاست کے فیصلے صرف اور صرف پولنگ سٹیشن پر ہوتے ہیں سیاست کے فیصلے کسی اور کو کرنے کا اختیار نہیں ہے سیاست کے فیصلے صرف پاکستان کے عوام کرتے ہیں کل فیصلہ ہوا کہ زندگی بھر کے لیے نواز شریف کو سیاست سے بھر کر دیتے ہیں یہ فیصلہ بھی قبول ہے لیکن تاریخ آپ کو کچھ اور بتائی گی میری بات یاد رکھیں ان فیصلوں کی کبھی عزت نہیں ہوتی فیصلے وہی ہوتے ہیں جو پاکستان کے عوام کرتے ہیں اور مجھے مکمل یقین ہے آپ دیکھیں گے کہ جلائی کے الیکشن میں فیصلہ انشاءاللہ محمد نواز شریف کے حق میں ہوگا اور اب بات کرتے ہیں نئے آنے والے بجٹ کی نئے بجٹ میں بڑے گھروں کے اخراجات میں مزید اضافہ ہوگا ایوان صدر وزیر آزم ہاؤس سینٹ قومی اسمبلی اور سپریم کورٹ کے بجٹ میں کروڑوں روپے اضافے کی تجویز اسلام آباد سے شاکیل احمد کی رپورٹ بجٹ دو ہزار اٹھارہ انیس بڑے گھروں کے بڑے خرچوں میں ہوگا بڑا اضافہ جی ہاں ایوان صدر وزیر آزم ہاؤس سینٹ قومی اسمبلی سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن کے اخراجات بڑھا کر ساڑھے بارہ ارب روپے تک لے جانے کی تجویز ہے ایوان صدر کا بجٹ تین کروڑ اضافے کے بعد اٹھانوے کروڑ جبکہ وزیر آزم ہاؤس کا پانچ کروڑ اضافے کے بعد چورانوے کروڑ ہو جائے گا قومی اسمبلی کا بجٹ تیرہ کروڑ اضافے کے تین ارب پچانوے کروڑ جبکہ سینٹ کا بارہ کروڑ اضافے کے ساتھ دو ارب سینٹالیس کروڑ روپے تک پہنچ جائے گا اسی طرح سپریم کورٹ کا بجٹ پانچ کروڑ اضافے سے ایک ارب شہسی کروڑ اور الیکشن کمیشن کا بجٹ آٹھ کروڑ اضافے سے دو ارب بیالیس کروڑ تک پہنچ جائے گا چھے بڑے گرم کی تفزین و عرائش اور مرمت پر بھی لگ بھگ سولہ کروڑ روپے سے زیادہ خرچ ہوں گے صدر اور وزیراعظم ہاؤس کے باگیچوں پر ساتھ روڑ سے زیادہ لگائے جائیں گے نئے بجٹ میں صدر وزیراعظم کے سواب دیدی فانڈ بھی اضافہ متوقع ہے وزیراعظم میں ایک روڑ چھالیس لاکھ اور صدر مملکت دو کروڑ پچیس لاکھ روپے تحفہ تحائی فر بھی اڑا سکیں گے شکیل احمد سما اسلام آبا مسلمی قنون کے صدر اور وزیراعلا پنجاب میاں شہباز شریف اس وقت کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں تو میں یہی کہوں گا آئیں مل کر کراچی کے روشنوں کو واپس لائیں کراچی میں جو درجنوں جو نئے فلائیورز بننے ہیں درجنوں نئی سڑکیں بننی ہیں اور دیکھیں ایک گرین لائن جو کہ وفاق نے میاں نواز شیف صاحب نے یہ توفہ کراچی کے عوام کو دیا تھا وہ بھی مکمل نہیں ہو سکا بدقسمتی سے اور یہ فوری فیڈلی فنڈڈ یہ گرین لائن ہے یہاں پر ایک میٹر لائن نہیں دس میٹر لائن یہاں پر چاہیے تھی جو چل رہی ہوتی اور اس کرونوں کے شہر کو بچیوں کو ٹیچرز کو سٹوڈنٹس کو مریضوں کو نرسز کو پیشنز کو ڈاکٹرز کو مزدوروں کو اپنی پر جگہ اور ورکرز کو اپنے دفاتر میں کام کرنی کیا جو دن رات ایک ایفیشنٹ رلائیبل پبلک ٹرانسپورٹ سئی تھی سارے کام نہیں ہوئے اس کی بجوات کیا ہم سب جانتے ہیں مجھے اس میں آج جانے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ آگے موقع آئیں گے آج صرف بھامی محبت یگانگت اور بھائی چارے کو فروغ دینی کے بعد میں کر رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن جب ہوں گے اس کے نتیجے میں جو بھی لوگ کراچی کے عوام سندھ کے عوام جن کو بھی منتقب کریں گے ہم ان کا پورا ساتھ دیں گے ہمیں منتقب کریں گے تو میں یہ وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ پی اے ملن کی طرف سے کہ ہم مل کر اپنے کراچی کے پلٹیکل پارٹ کے ساتھ مل کر کراچی کے عوام کے ساتھ مل کر جہاں پر پورے پاکستان سے لوگ بستے ہیں یہاں پر ہمارے محاجر بھائی ہیں یہاں پر سندھی بھائی ہیں یہاں پر پنجابی ہیں پٹان ہیں بلوچ ہیں سب سے مل کر ہم کراچی کی دوشنیوں کو ہم دن رات کام کر کے واپس لائیں گے اس شہر کی شاندار ٹرانسپورٹ اے گرین لائن نہیں کئی میٹرو بس لائنز یہاں پر چلائیں گے کراچی کی جو سالیڈ ویسٹ منگمنٹ کو انتہائی محترق منگمنٹ سسٹم لے کے آئیں گے جو جگہ جگہ جو غلازت کے دھیرنگ کو ختم کریں گے اور اس کی زندگی اس کی خشبو ہم ہم واپس لے کے آئیں گے پانی کے مسئلے کو ہم جنگی بنیادوں پر حل کریں گے اور اس کے لیے ایک عرب نہیں جتنے عرب چاہیے ہوں گے وہ میہ کریں گے کیونکہ یہ قرض ہے کراچی کے عوام ہم پر پرٹیکل پارٹیز اوپر یہاں پر جو لوگ جنہوں نے حکومت کی ان کے اوپر ہم سب کے اوپر کہ شہر کراچی قائد کا شہر ہے اور پاکستان کے دل ہے تو یہ ہمارا فرض بھی ہے اور یہ قرض بھی ہے اس کو چکائیں گے یہ بتا دیئے یہ بتا دیئے کہ میرا سوال یہ ہے آپ جن سینئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ سینئر صاحب مشاہد صغر ہیں جو ہمارے سینئر صاحب ہی کھڑے میں یہ جو کھڑے یہ سینئر صاحب یہ مشاہد اللہ ہے اور یہ مشاہد ذہن ہے یہ جانتو میرے سینئر ہیں دونوں میرے قابل اعترام ہیں یہ جو سینئر آپ جن کو کہہ رہے ہیں اندر بلائیں وہ سینئر جنریلیس نہیں ہے بونی فائد دو قلعہ یہ جتنے کھڑے ہیں یہ جنریلیست ہیں یہ بتائیں گے جن کو جو سارا دن آپ کی کوریج کرتے ہیں لیکن جو جن کو بلائیں وہ موارکن جنریلیس نہیں ہیں کیا گے گئی؟ حضر پنجاب کے صوبے کے لیے آپ کے دس ایمین ایم پی وغیرہ مصطحی ہو گئے ہیں مسلم لیگ نون کے آپ صدر ہیں آپ کی کیا پولیتی ہے پاکستان میں صوبے بننے چاہیے سیدھی بات یہ ہے کہ جو مصطحی ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اب الیکشن نہیں ہونا بائی الیکشن نہیں ہونا جنرل ایکشن ہوں گے تو اس کا کوئی اپنا عوام کے پر اس کی صحت پر کوئی حصل نہیں پڑے گا دیکھئے نئے صوبے بنانے کے حوالے سے پنجاب اسمبلی میں پی ایم ایلین نے دوہزار بارہ میں قرارداد پاس کرائی تھی اور اس قرارداد کا مطل آپ کے سامنے ہے ایک کمیشن قومی کمیشن بنایا جائے قومی کمیشن جو کہ پاکستان کے چاروں صوبوں پر مستمل ہو اور جو بڑے مستند اکابرین ہو جن کا احترام پوری قوم کرے ان کی مستمل ایک کمیشن بنایا جائے اور وہ کمیشن پر تیہ کرے کہ کہاں کہاں صوبے کی ضرورت ہے اور پھر بھائی آپ باگن کے سال اور ان کی جغرافی ایسرادیں ان کے مالی وسائل پانی کی تقسیب یہ وہ ایشوز ہیں جن کو اس کمیشن نے ریزولف کر کے پارلیمان میں لے کے آنا ہے اور پھر آئین کہتا ہے کہ ٹو ٹھرڈ سے پھر وہ پھر آگے ٹو ٹھرڈ مجاریٹی کرے گی تو اس کے عاملے سطح نہیں کہیں گے یہ بتا دیں کہ آپ نے ابھی سندھ کے عوام کے حوالے سے جو عظم کا اظہار کی آپ کے عظم اپنی جگہ لیکن گراؤنڈ ریالیٹیز کچھ اور ہیں سندھ کے عوام کو سندھ کی حکومت کو جدید شکایات ہیں تحفظات ہیں وفاقی حکومت سے جو پانی کا مسئلہ ہے وہ وہیں سے پیتا چھدا ہے جو بجلی کے جو معاملات ہیں وہ وفاقی حکومت ہے اور جو منصوبے تاتھ کل کا شکار ہے اس کا بھی بھی مہتر وفاقی حکومت ہے دیکھیں یہ بات یہ آپ جو کر رہے ہیں یہ تو پر دیکھیں حقائق اس کے برقس ہے نا بھئی یہاں پر گرین میں لے رہے ہیں یہ اٹھارہ یا بیس ارب روپے کا منصوبہ وفاق نے فنڈ مہیا کر دیے اب اگر بسیں نہیں آئیں تو آپ وفاق کو اس کو ذمہ دار کس طرح بسیں تو پرسند حکومت نے لے کے آنے کیا آپ بانی بات سنیں نا بسیں پرسند حکومت نے لے کے آنے کیوں نہیں وہ کیوں نہیں آئیں میں تو اس کا جواب نہیں دے سکتا پانی کا جو کی فور ہے کی فور ہے ففٹی پرسند فنڈ اپنا وفاق نے مہیا کی ہیں اب پانی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یہاں صوبے میں یہاں کراچی میں اس کو حل کرنا جو حکومتیں یہاں پر کام کرتی رہیں جن کو عوام نے بور دی ان کے جو مداری تھی لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں بتاو رہے پی ایم ایلین کی صدر کے ایک پاکستانی کے کہ اگر اللہ تعالی نے ہمیں موقع دیا تو مل کر انشاءاللہ اس مسئلے کو حل کریں گے اسی طریقے سے جس طرح ہم نے پانی کا مسئلہ کریں گے مزیر اعلیٰ پنجاب یا شہباز شریف کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ آئیں مل کر کراچی کی روشنیوں کو واپس لائیں کراچی میں دس میٹرو لائنز بننی چاہیے تھے امریکی سفارتکار کی گاڑی کی ٹکر سے نوجوان کی ہلاکت پولیس ریپورٹ مقامی عدالت میں جمع کرا دی گئی ہے عدیق بیک کے والد نے تفتیش اوپن کرنے کی درخواست کر دی ہے اسلام آباد سے سوہیل رشید کے ریپورٹ امریکی سفارتکار کرنل جوزف کی گاڑی کی ٹکر سے نوجوان کی ہلاکت کا معاملہ مقتول کے والد کی جانب سے تفتیش اوپن کرنے کی درخواست پر مقامی عدالت میں سمات وکیل راجہ ظہور الحسن نے موقف اختیار کیا کہ پولیس موقع کے گواہوں کے بیان ریکارڈ کرنے میں لیت اللال سے کام لے رہی ہے اب تک امریکی سفارتکار کا میڈیکل بھی نہیں کرایا گیا تھانا کوہسار کے ایسے چو عدالت میں پیش معاملے پر اب تک کی پیشرفت رپورٹ جمع کرا دی رپورٹ کے مطابق پولیس نے تمام قانونی تقاضے پورے کیے ملزم کے خلاف ایف آئی آر بھی درج کر لی گئی درخواست گزار اور گواہوں نے ملزم کے نشے میں ہونے کا ذکر نہیں کیا گزشتہ روز مقتول نوجوان کے اہل احانہ کی طرف سے انصاف نہ ملنے پر احتجاجی ریلی بھی نکالی گئی سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں مختلف کیسز کی سمات ہوئی چیف جسٹس نے سانہے موڈل ٹاؤن کیس کی سمات روزانہ کی بنیاد پر کرنے پاکستان ریل ویس کا مکمل آڈٹ کروانے کا حکم دے دیا سپریم کورٹ میں چیف جسٹس نے خواجہ سعاد رفیق کو بلائیا اور کہا کہ لوہے کے چنے بھی ساتھ لے کر آئیں خواجہ سعاد رفیق نے جواب دیا آپ نے مجھے نہیں سننا تو میں چلا جاتا ہوں چیف جسٹس نے کہا کہ ہم نے یاد نہیں سمن کیا ہے گئے تو توہین عدالت کی کاروائی کی جائے گی عدالتی کاروائی کے اختتام پر خواجہ سعاد رفیق دل گرفتہ نظر آئے ارشد ورک کے ریپورٹ سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں سانہہ موڈل ٹاؤن کے متاثرین کی درخواست پر سمات چیف جسٹس کا کیسز روزانہ کی بنیاد پر سننے کا حکم انصداد دہشتگردی کے جج کی چھٹی منسوخ ہائی کورٹ میں زیر التوا مقدمات دو ہفتے میں نمٹانے اور جسٹس باقر نچفی ریپورٹ کو عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنانے کا حکم دے دیا ریلوے خسارے کے اسخد نوٹس کیس میں خواجہ سعاد رفیق پیش عدالت عثمہ نے پاکستان ریلوے کا مکمل آڈٹ کروانے کا حکم دیا خواجہ سعاد رفیق پر اظہار برہمی چیف جسٹس نے کہا کہ اگر آپ اداروں کی عزت نہیں کریں گے تو کوئی آپ کی عزت نہیں کرے گا کیس کی سماعت کے بعد میڈیا سے گفتگو میں خواجہ سعاد رفیق دل گریفتہ نظر آئے ہم کسی محاضر آئی کے ہم ہی نہیں ہیں لیکن یہ نہیں ہے کہ ہمیں تکلیف نہیں ہوتی میں انتظار کروں گا کوئی میرے بعد آکے اتنے عرصہ میں اتنا کام کرے خدا کرے کوئی آئے پنچاب حکومت کی چھپن کمپنیوں میں مبینہ کرپشن پر ازخود نوٹس کیس کی سماعت میں سپریم کورٹ نے تمام کمپنیوں کو نیپ کو مطلوب ریکورٹ اتوار کی رات نو بجے تک فراہم کرنے کا حکم دے دیا گجناوالا میں نیجی بینک کی سیکیورٹی گارڈ نے پانچ تھانوں کی پولیس کو تین گھنٹے تک تگنی کا ناچ نہ چاہ رکھا ماجرہ کیا ہے دیکھئے محسن خالد کی رپورٹ میں سیکیورٹی گارڈ کی فائرنگ پولیس کی دوڑیں لگ گئیں گجناوالا میں نیجی بینک کے سیکیورٹی گارڈ نے خود کو بینک میں بند کر لیا اندھا دھون فائرنگ سے علاقہ گونج اٹھا مکیرو نے پولیس کو ڈیکیتی کی اطلاع دی ڈالفین ایلیٹ فورس، سی آئیے اور پانچ تھانوں کی پولیس نے بینک کو غیرے میں لے لیا اس نے پہلے نکل کے وائی فائرنگ کی اس کے بعد اپنے آپ کو اندر باندھ کر لیے پولیس سے مذاکرات نے ملزم نے والدین سے ملاقات کا مطالبہ کر دیا تین گھنٹے کی جدو جہت کے بعد ملزم پکڑا گیا شہری کہتے ہیں نیجی سیکیورٹی کمپنی کے جانب سے ذہنی مریض کو اہم ذمہ داری سوپنا اور گن تھما دینا کسی بڑے نقصان کا باعث بن سکتا ہے محسن خالد سما گجرامالا امریکہ اور اتحادیوں نے شام پر فضائی حملہ کر دیا صدر ڈانلڈ ٹرام کا کہنا ہے کہ یہ حملہ بشار حکومت کے کیمیائی حملے کا جواب ہے روس نے حملے کی مضمت کر دی ہے بشار حکومت نے کئی درجن میزائل مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے امریکہ اور اتحادی ملکوں کا شام پر حملہ دمشق زلہ برزہ کی سینٹیفک ریسرچ فیسلٹی سے دھوان اٹھتا نظر آیا امریکہ کے صدر نے کہا کہ یہ حملہ کیمیائی حملوں کا جواب ہے ڈانلڈ ٹرام نے دعویٰ کیا کہ حملہ کامیاب ہے اور بشار حکومت کو صدا دی گئی ہے جبکہ بشار حکومت کا دعویٰ ہے کہ شام کے افواج نے کئی درجن میزائل تباہ کر دیئے برطانوی خبر نسائے دارے نے دمشق کی فوٹیج جاری کی ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ اتحادیوں کے حملے کے بعد شہر میں زندگی معمول پر ہے گردوارہ پنجا صاحب حسن عبدال میں دو روزہ بے ساکھی میلا شروع ہو گیا ہے مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے سکھ زائرین کی بڑی تعداد کیامت پاکستان سے ملنے والی محبت کے گن گاتے دکھائی دیئے گردوارہ پنجا صاحب پر سجا بساکھی میلا بھارت اور کینیڈا سمیں دنیا بھار سے سینکڑوں سکھ یاتری جوک در جوک حسن عبدال پہنچ گئے بچوں نے پنجا صاحب کے مقدس پانی میں گسل کیا سکھ یاتریوں نے پاکستان پہنچ کر خوشی کا اظہار کیا تو پاکستانیوں کے لیے محبت کا پیغام بھی دیا مہمانوں کو خوش آمدید کہنے کے لیے وفاقی وزیر مذہبی امور بھی پنجا صاحب پہنچ گئے سکھ یاتری پاکستانی ثقافت کے ساتھ ساتھ پاکستانی اور حکومت پاکستان کی جذبہ خیر سگالی کے بھی گرویدہ نظر آئے دنیا بار سے آئے سکھ یاتری بساکی میلے میں مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ اپنی رسومات ادا کر کے امن و بیچارے کا پیغام دے رہے ہیں کیمرہ میں چنگیز چودری کے ساتھ شہزاد علی سمام پنجا صاحب حسن عبدال آج کل بے روزگاری سب سے بڑا مسئلہ ہے لیکن اسلام آباد میں خواتین کو گھر بیٹھے روزگار کا ایسا ذریعہ مل گیا کہ نوکری کی تو انہیں کوئی ٹنشن ہی نہیں رہی صاحب ستھرہ پرسکون محول امدہ اور صحت بخش کھانے اس کیفے میں کھانا بنتا تو نہیں مگر ملتا صاحب کچھ ہے بے روزگار خواتین اپنے اپنے گھر میں کھانا تیار کر کے یہاں لے آتی ہیں جو بکے منافع آدھا آدھا کیفے مالکان بھی خوش اور کھانا بنانے والی خواتین بھی یہاں پھر میں براؤنیز اور کوکیز سپلائی کرتی ہوں فائدہ ہوئے کہ افکورس ریچ پہنچاتا ہوگی ہے میرے اپنے آپریشنل کھاسٹ بہت اچھے سے نکل جاتے ہیں پروفٹس ہوتے ہیں اس کیفے میں چولانا جلانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس کے دم سے مزید کئی گھروں کا چولہ جل سکے جو عورتیں گھر میں کھانا بناتی ہیں ان کے لئے مارکٹنگ کرتے ہیں اور ان کا کھانا بیچتے ہیں یہ کیفے بے روزگار خواتین کی روزی روٹی اور گاہکوں کے لیے مناسب دام میں پیٹ پوجا کا ذریعہ ہے اگر آپ بے روزگار ہیں تو پریشان نہ ہو مزیدار کھانے بنائیں یہاں آئیں لوگوں کو کھلائیں اور پیسے کھمائیں کمیرمن فیصل مسود یوسف کے ساتھ ارہم خان ساما اسلام آباد سوپر ہیرو ایک بار پھر آ رہا ہے انیمیٹڈ فلم انکریڈیبلز ٹو کی جھلکیاں جاری کر دی گئی ہیں فلم چودہ جون کو سینما گھروں میں دھوم مچائے گی موسیقی